اللہ فرینس اسلام علیکم گوڈ مورنگ سستے گلدہ آپ کیسے ہو آپ سب میرا نام محمد علیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہو مائلہی فیترہ یوٹیوب چینل گئیس بہت ساری کمنٹ آ رہے تھی کی فریلانسر بیجا کے اوپر ویڈیو بناو فریلانسر بیجا کیا ہے آجاد بیجا کیا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے کی فریلانسر بیجا کتنے کا ملے گا فریلانسر بیجا انڈیا سے لے سکتے ہیں کی نہیں فریلانسر بیجا کیا کیا کام کر سکتے ہیں کیا کیا بیجنس کر سکتے ہیں اور اس کے فریلانسر بیجا کے فائدے کیا ہیں فریلانسر بیجا کے نقصان کیا ہیں اور کیا فریسر کو یہ بیجا لینا چاہیے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اچھے سے سمجھئے تو دوستو بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی فریلانسر بیجا لے سکتا ہے لیکن فریلانسر بیجا لینے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا جروری ہے کہ فریلانسر بیجا کیا ہے یہ ایک ورک پرمیٹ بیجا ہے دوستو اچھے سمجھنا میری بات کو یہ ایک ورک پرمیٹ بیجا ہے جیسے کہ ابھی میرے پاس ایک ہوتل ہے جس میں ہم کو لائسنس لینا ہوتا ہے ہوتل چلانے کے لیے وہاں پر گورنمنٹ میں یوئی سرکار سے ہمیں ایک لائسنس اپروال چاہیے لائسنس چاہیے لائسنس لینے کے بعد میں ہم کو اس لائسنس پر ہم کو دس بیجا ملتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم دس لوگ کو اپنے ہوتل میں کام کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں ایمپلائی رکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ سکی ہمارے پاس دس بیجے ہیں اور ہم نے آٹھ لوگوں کو اپنے ہوتل میں کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہمارے پاس دو بیجا کی جگہ ہے دو بیجا ہمارے پاس کھالی ہیں ہم وہ دو بیجا کسی دوسرے کو بیج سکتے ہیں اب آگئی بات سمجھ میں ہے کہ ہم وہ دو بیجا ہم کسی کو بیج سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں ایسے ہو گیا یہ فریلانسر بیجا دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوبائی یوئی میں فریلانسر ملب آجاد بیجا ہائے ہی نہیں آپ کو ایسے ہی آپ کو بیجا لینا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں فریلانسر بیجا یہ بیجا لینے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ پاپڑ نہیں پیلنے ہیں آپ کو لگ بک آٹھ ہزار درہم پی کرنے ہوں گے اور اس سے بات کرنا ہوگا جس کے پاس بیجا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو آٹھ ہزار روپے میں بیجا مل جائے گا اور وہ ہوتل والا آپ کو این او سی لیٹر دے دے گا کہ بھائی آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہو بیجا ہمارا ہے یہ لیکن آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہو اسی کو فریلانسر بیجا اور آجاد بیجا کہتے ہیں تو گائز یہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ فریلانسر آجاد بیجا کیا ہے اور گائز آپ اس کو لینے سے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں یہ اس کے بارے میں جاننا بہت جروری ہے گائز فریلانسر بیجا لینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ فریلانسر بیجا اسی بندے سے لینا جس بندے پر آپ کا ٹرسٹ ہے آپ اس کو جانتے ہو چاہے وہ کمپنی کا بیجا ہو چاہے وہ کسی سوپ پر سوپ کا کوئی دکان والے کا بیجا ہو ٹھیک ہے یہ بات جرور دھیان لکھنا کہ کوئی اگر آپ نے بیجا لے لیا ایک مہینہ دو مہینہ سال پھر آپ نے کام کی اور وہ کمپنی ڈوب گئی ملاب لوس میں چلی گئی وہ کمپنی اپنی سیل کر کے وہ بندہ جو اونر ہے آپ کو بیجا دیا تھا ٹھیک ہے وہ بھاگ بھی سکتا ہے تو آپ کا بیجا کینسل ہو جائے گا کیونکہ آپ کا بیجا اس نے لگایا ہے آپ سے پیسے لیے ہے اگر وہ کمپنی ہی ڈوب گئی کمپنی ہی ختم ہو گئی تو آپ کا بیجا کا کوئی مہت نہیں دے گیا آپ کا بیجا بھی کینسل ہو جائے گا اور آپ کو پتا نہیں چلے گا تو آپ کو فائن بھی بھرنا پڑ سکتا ہے اس لئے آپ کو فریلانسر بیجا لینے سے پہلے آپ کو یہ جانکاری کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ بندہ ٹرسٹڈ ہے ہم کو دھوکہ نہیں دے گا وہ بھاگے گا نہیں کہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ فریلانسر بیجا لینے کے فائدہ کیا کیا ہے گائز اگر آپ فریلانسر بیجا لیتے ہو ٹھیک ہے فریلانسر بیجا لینے سے پہلے کیٹ گری بھی جان لو اس میں دو کیٹ گری کے بیجا ہوتے ہیں اگر آپ لیور کیٹ گری کا بیجا لیتے ہو تو اس میں آپ کو زیادہ بینیفٹس نہیں ملتے ہیں اگر آپ اسے کی یو ایس کناڈا یوروپ اگرہ جانے کی سوچ رہے ہو آگے کا آپ کا ٹارگٹ ہے تو آپ اس پہ لو کیٹ گری کے بیجے پر آپ باہر ملنم نہیں نکل باؤ گئے یو ایس وگرہ نہیں جا پاؤ گئے لیکن اگر کوئی اچھا سا بیجا آپ لیتے ہو پروفیشنل ٹائپ میں اس سے کی اس میں بھی کیٹ گری ہوتے ہیں بیجا میں فریلانسر بیجا میں جیسے کی سپروائزر ہو گیا مینجر ہو گیا انجینئر ہو گیا ایسے کی ایسے آپ ٹائپ کے بیجا لیتے ہو تو آپ کو باہر جانے میں مدد مل سکتی آسانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی بیجا کے ٹائپ آپ جانتے ہیں فائدے اگر دوبائی میں آپ رہ رہے ہو دوبائی میں آپ یو ای میں کسی بھی سٹیٹ میں فریلانسر بیجا لیتے ہو انڈیا سے بھی اپلائی کر سکتے ہو کوئی اگر کنٹیکٹر ہے کوئی جانکار ہے آپ کا تو یہاں سبھی اپلائی کر سکتے ہو اور بیجا لے بیجا لیتے ہو تو آپ وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کر سکتے ہو آپ وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس ٹو ویلر بائک کا لائسنس لے سکتے ہو اور لائسنس لے سکتے ہو ٹھیک ہے اپلائی کر سکتے ہو اور آپ وہاں پر بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہو اور اگر آپ اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہو فریلانسر بیجا پر تو آپ اپنا وہاں پر پرسنل لون بھی اپلائی کر سکتے ہو اور کوئی بڑا بیجنس بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے نقصان کیا ہیں نقصان فریلانسر بیجے کی نقصان کیا ہیں آپ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ فریلانسر بیجا لے رہے ہو تو آپ کو جسے کہیں پر جیسے کہ ابھی امیریٹس ہو گئی اور الفتم گروپ ہو گیا یا دبائی بینک ہو گیا جو دبائی کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو اس بیجے پر کام نہیں کرائیں گے وہ اپنا بیجا پروائیڈ کریں گے دو سال کا ورک پرمیٹ بیجا 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 ان کے پاس خود بیجا ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں کے پاس بہت سارے بیجا ہوتے ہیں تو یہی پریفر کرتے ہیں کہ آپ کام نہیں کریں گے ہم ہمارا بیجا لینا پڑے گا تب ہی آپ کام کریں گے اگر آپ کمپنی بیجا بیجا کام کرنا پڑے گا کام کر سکتے ہو چھوٹی کمپنی میں کر سکتے ہو لیکن بڑی کمپنی میں اپنا بیجا لگاتی ہیں اور اپنا بیجا لگاتی ہی یہ آپ بھی کا فائدہ ہے کوئی آپ کو پھر بیجا ملتا بڑی کمپنی میں دوستو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوبائی میں بیجنس کرنے کے سوچ رہے ہو چھوٹا موٹا بھی بیجنس کرنے کی سوچ رہے ہو تو پہلے ایک بار ویژی بیجا پر آکے یہاں کا محول سسٹم دیکھنا پڑے گا رول سمجھ 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 میرے سمجھ سے بیجنس شٹارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ویژی چاہیے ٹگٹ چاہیے حوٹل میرے سے بھی بات کر کے آدمی لوگ سے کچھ کنٹریکٹر ہے ان کا نمبر دے سکتا ہوں دوستو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دبائی میں بیجنس کرنے کے سوچ رہے تو آپ پہلے ویزی بیجا پر آکے یہاں کا محول دیکھنا ہوگا یہاں کے سسٹم یہاں دیکھئے بیجنس کئی طریقے کا بیجنس کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بہت سارے بہت سارے آپ کو کنسل ڈانسی مل جو بیجنس کرنے میں مدد کرتی ہیں بہت ساری جانکاری آپ وہاں پر جا کے لے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ بہت بس آپ کے پاس پیسہ ہوگا پیسہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو دنیا میں دوستو ایک بار پھر سے آپ بتا دوں کی فری لینے سے پہلے آپ جس سے آپ لے رہے ہو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بھائی چانس اگر وہ بھاگ گیا جس سے فری لی لی تو پر یہ صحیح رہے گا اور آپ کو بتا دیں کہ اگر فری لانس لینے سے پہلے آپ کو ایک بار ویجید بیجا پر جرور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو ویجید بیجا پر دوبائی میں جو مل جاتی ہے تو آپ کو بڑی 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 مگر آپ کو ملے بیجا لگا سکتے ہو اور کہیں بھی کام کر سکتے ہو فری لانس بیجا پر دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ جرور کریں اور ہم ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب تک لیے جائے جائے بھارت